ہلو دوستو کیسے ہیں سب میں ہی مانشو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کومک برل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں پرمارو سیریز کے اگلی کومکس بارود جب کسی پرمارو کی موت آتی ہے تو وہ ٹکراتا ہے بارود سے چینچی پوکی پبلک سکول میں آج ہزاروں بچوں کو ہے کسی کا انتظار ہمارا ہیرو پرمارو دلی کا دل پرمارو ہم بچوں کی آواز ضرور پہنچی ہوگی پرمارو تک ہم نے پوری دلی میں لگوائیں اس کے نام کے پوسٹرز اور کہتے ہیں کہ پرمارو کی نظریں ہر پل ہر جگہ ہوتی ہیں ہمارے پوسٹرز تو بھی جرور پڑھیں گی اس کی نگاہیں سچ مجھ پوری دلی پٹی پڑی تھی ننے بچوں کے پوسٹرز سے پرمارو کو ہم ننے مننے بچوں کی پکار پرمارو اگر تمہارے دل میں ہم بچوں کی لئے ذرا بھی پیار ہے تو تمہیں آنا ہوگا پرمارو سچ مجھ آ رہا تھا ننے مننے کی پکار پر جانا ہوگا مجھے وہاں اچانک اس کی آنکھوں میں من رائے کھاؤ ودوسی بھر گئی اس کے جسم میں ایک چھڑ کے ہزاروے حصے میں اس نے باچ کی طرح جھپٹ لیا اس نننی بچی کو اور تیجی کے ساتھ گزر گیا بیٹ ٹرک پی ایک بھرپور دھماکی کے ساتھ ٹرک ٹکڑایا کھمبے سے ادھر بچی کے ساتھ سرکشت تھا پرمارو اگر تم مجھے نہ بچاتے تو وہ ٹرک کچل ڈالتا مجھے ٹرک کے بریک فیل ہو گیا ہے شائد تو میں سڑک دیکھ کر پار کرنی چاہیتی بیٹے کیا نام ہے تمہارا تمہارا کارنامہ جب میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گی تو خوشی سے اچھل پڑھیں گے وہ سب تمہارا اسکول آ گیا چنچپو کی پبلک اسکول سب لوگ تمہارے ہی انتظار کر رہے ہیں تمہیں دیکھنے کی جلدی میں ہی تو میں بھی نہیں دیکھ پائی تھی اس ٹرک کو بچوں میں پھیل گئی رومانچ بھری اتیجنا پرمانو 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 اپنے پرتی بچوں کی دیوان کی دیکھ کر دنگ رہ گیا پرمانو پرمانو ہمیں وشواستہ ہے کہ تم ضرور آوگے تم بچوں کو بہت چاہتا ہے پرمانو بھی دیش کے کڑھدھار ہو تم بچے ہم بچوں کی اور سے یہ پرمانو شیلد سویکار کرو پرمانو واہ اس بچے نے پرمانو کا دھیانہ کرشن کیا اپنی اور پرمانو مجھ سے تمہاری یہ بیٹ انتیم ہے بری طرح چیہوں کو اٹھا پرمانو اوہ ٹھیک اسی پل ہوا میں گوجی ویچتر دھنی آہ چیک پڑا پرمانو نائی اس کی آنکھیں وے دھنی ترنگیں آن ٹکرائیں اس بالک سے آہ اگلے ہی پل دور دور تک گون جھٹا وہ بھیانک ویسپوٹ بچاؤ پرمانو آہ پرمانو لپ لپا تھے آگ کے شولوں میں بکھر گیا تھا اس بالک کا جسم اڑ گئے تھے کئی معصوموں کی جسموں کے پرخچے پرمانو آہ سیکڑوں بچوں کی اس بھیڑ میں سے پرمانو بچا سکا تھا کیول چار معصوموں کو اوہ پرمانو تمہاری اپستیتی کے بعد بھی یہ کیسے ہو گیا کوئی جواب نہیں تھا پرمانو کے پاس اس بچے کے سوال کا اس بالک کے جسم کو بم میں بدل دیا گیا تھا کس نے کھیلا درندگی زفرہ یہ کھیل اس بالک کے ساتھ کس نے بھرا اس کے شریر میں پارود دہل گیا پرمانو اس معصوم کی لاش دیکھ کر پنکی اوف لاوے میں بدل گیا اس کی رگوں میں بیتا کھون تمہارے ہتھیاروں کو چھوڑوں گا نہیں پنکی تمہارے کھون کے ساتھ ساتھ و ستیاری سے ان سب بچوں کے کھون کا حساب بھی لوں گا میں پرمانو قسم کھاتا ہے آج تب اس شیلڈ کا حق دار میں تب بنوں گا جب اس اگیات ہتیارے کو ڈھون لوں گا شیگری لوٹوں گا میں اس اگیات درندگی کی تبائی کر شیش کاروائی کرنی تھی اسے انسپیکٹر وینہ کی روپ میں بیلٹ سے جڑے تار ساری کہانی خودی کہہ رہا ہے اس بچے کے جس میں بیلٹ بم کا اپیوک کیا گیا ہے کنتو ایک دس ورشی کا بچہ یہ بات نہیں کر سکتا جو کہی اس نے پرمانو مجھ سے تمہاری بھیٹ انتیم ہے بچے کا مستش کس کے کابو میں نہیں تھا گیا اور کیا تھی وہ وچیتر اس دنی جس کے کارار پرمانو کے کچھ کرنے سے پوری اور شکتی شاہری بیلٹ بم خون اور لو تھوڑوں کی شکل میں تبائی فیل آ گیا چھے بچوں کا ویدال سڑک پر بلکل ساماننے سے لگ رہا تھا بچوں کسی ہی تو تھی وہ حرکت بھی بول جمہورے کھیل دکھائے گا دکھاؤں گا جو پوچھوں گا بتائے گا بتاؤں گا دیکھ تیرے چانے والے کھڑے ہیں دکھا کھیلے نا موت کا موت کا روپ پہلے دکھایا اس نے اور یہ تو بم ہے بموں کو کیوں باندھ رکھا ہے تُو نے ان سب کی آنکھوں کے سامنے میں چیتھڑے میں بدل جاؤں گا سچ مجھ کھیل ہی سمجھ رہے تھے درشک آج کل بچے سکول جانے کی بجائے مداری جمہورے کے کھیل دکھانے لگے ہیں کیا اوف یہ تو بھائی ترنگیں اگلے ہی پر لپ لپا اٹھا آگ کا بون ڈر بچ گئی بھگدڑ چیخو پکار بھاگو اوف میرا ہاتھ بچاؤ میرا سر کھاں گیا لیکن خبردار جو جاہاں وہیں رک جائے انوکی زبردستی تھی کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں بھی بدل لوں گا خود کو چیتھڑوں میں رک جاؤ ورنہ ہمارے ساتھ ہی بدل جاؤ گے ماس اور خون کے لوتھڑوں میں بہت در دو رہا ہے پلیز مجھے ہسپٹل پہنچا دو ہمیں جانے دو پلیز نہیں کوئی یہاں سے کئی نہیں جائے گا ہلو گے سوری ہلو گے تک نہیں جو ہلا اپنی موت کا وہ خود ذمہ دار ہوگا جہاں تھا وہی رہ گیا پولیس جی پہ پہنچونے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ نیطرت میں آیا تھا وہ دستہ اپ یہ تو بچے ہیں اور شریلوں پر ویسے بموں کی بیلٹیں ماں defendے ہوئے ہیں کیا ارادے ہیں ان کے سب سے پہلا عدیش دیا انسپیکٹر نے روڈ کے دون اور دوانوں کی انٹری بند کر دو اور کسی کو اس طرح مات آنے دو انسپیکٹر وینہ نے قدم بڑھا ہے ان بچوں کی اور ٹھیک تبھی نئے انسپیکٹر ہماری اور مرد بڑھنا ورنہ انہوں سے کوئی بم پھر فٹ جائے گا تم نے سن لیا ہوگا انسپیکٹر انجانے میں بڑھا اپنا ایک قدم واپس ہٹا لو سالک پر بگڑی پڑی لاشو نچمتکاری دنسے انسپیکٹر وینہ کے اپنا پاؤ واپس کشنے پر مجبور کر دیا یہ تو سبھی حتا آتمتیاں پر اتارو ہیں کیا چاہتے ہو تم کرنٹ سے لگا وینہ کو لوکر جب تک لوکر لٹنا ہی جاتا یہ سب لوگ ہمارے قیدی رہیں گے لیکن ان میں سے کچھ غیلوں کی جان جا سکتی ہے لوکر لٹنا سے پور وگر جاتی ہے تو بھلے ہی چلی جائے مگر کسی کو ہلنے نہیں دیا جائے گا مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا اوف بچاؤ مجھے انسپیکٹر ہاں اگر تم چاہو تو دور جاگر تماشا دیکھ سکتے ہو کھوپڑی جام ہو گئی تھی انسپیکٹر بینے کی تم پانچوں یہاں رہا ہوگے تو لوکر کون لوٹے گا ادھر دیکھو کون آ رہا ہے کون آ رہا تھا ادھر سے بارود آئی ام بارود چیکتے تڑپتے لوگ پسند نہیں ہیں مجھے ترندے نے چیکھنے کا بھی افسر نہیں دیا تھا اسے پرینچ روک نہیں سکا انسپیکٹر بینے خود کو ہتیارے باسٹر گون جھوٹی وے وچیتر دنی آہ آہ بھیشر وے سپورٹ سے کاپ اٹھی دھرا ٹھٹک کر جاں گتاں رک گیا انسپیکٹر بینے نو ہی ہی کر کے ہس پڑا جالب روک کیوں گیا انسپیکٹر آگے بڑھ ہی 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 اس سمیں میں اتنا بیواشو کے پرمارو بھی ہوتا تھا میں میں تو کچھ نہ کر پاتا شاید اس لئے پروفیسر بھی سگنل نہیں دے رہے مجھے پرمارو بننے کا بارو دکھا رہا تھا اپنا بیوست روپ تیری ایک ٹانگ دب اس پورٹ میں اور چکی ہے آہ اسے انسپیکٹر کے پاس بیز دو تجھے اسپطال پہنچا دے گا وہ تجھے ہاہ 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 اوف کتنا بیوست ہو گیا ہوں انسپیکٹر اب میں جا رہا ہوں اس عمارت میں لوکر توڑنے اور لوٹنے میں مجھے ایک گھنٹہ تو لگے گئی اور اگر اس بیز تو مجھے روکنے کی کوئی یکتی نکال سکو تو میں تمہیں جینیس سمجھوں گا ہاہ 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 بارو دکھے پروش کے ساتھ یہ عمارت میں مجھ گئی کھل بھلی بارو دکھا رہا گیا ہاں پاگو تلگر کا بہت مضبوط چاٹا اسٹیل کا بنا اس کی عدبت گن کے بارو دکھے آگے نہ ٹک سکا ہاہ 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 نہیں تو بھڑ دوں گا اسے تم سب کی پچکی ہوئی لاشوں سے ہاہ 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 ایک ایک کے بعد ہی کھالی ہو گیا تلگر بھاگو بھاگو چوہے تھے سب ہاہ 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 ان لوکروں کو توڑنے کے لئے بارو دکھے بارو دکھے کا استعمال لوکروں کی دولت ہوگی میرے بیگ میں لوکر میں رہ جائے گی گند اس گن کے بارو دکھے کی بارو دکھے کی شکتی کا کمال دن دارے ڈکیتی اور کوئی روکنے والا نہ تھا مجھے روک کر کسی کو اپنا کیمہ بنوانا ہے کیا سمیہ جیسے رکھ سا گیا تھا بارو بھاری بیگ اٹھائے باہر نکلا کیا ہو انسپیکٹر اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھکیتی ہو جانے دوگے تم اس سمیہ کئی نردوش لوگوں کی زندگی کا پچھنا ہوتا تو میں تجھے بتا تھا کہ انسپیکٹر فینہ کے سامنے ایک روپے بھی چرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے آنکھوں میں اور بھی بھیانک چمک لیے گر رایا بارو چلو بچوں اب ہمارے چلنے کا سمیہ ہو گیا ہے سب بچے ٹرک پر سوار ہو جاؤ بارو کے آدیش کا پالن اکش رکش کیا انہوں نے لو انسپیکٹر اب تو ان لوگوں کی زندگی کا پرشک تمہارے سامنے نہیں ہے مجھے روک لو تو بہت بڑا کتا ہے بارو ماسوم بچوں کی آر لے کر شیر بنا ہوا ہے تو اچھی تیرہ جانتا ہے کہ جب تک ان بچوں کی جسموں پر بارو لپٹ آئے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تیری اس یوجنہ کی داد دوں گا بارو تو داد دیتا رہ پیارے میں تو چلا دیتا چلے راستہ جلدی جلدی پھر ملاقات ہوگی بارو اور اس بار میں بیوش نہیں ہوں گا تباہی مچا کر دھر 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 بھاک چلا گیا شیطان ایمبولینس کوئک ہری اپ لوگوں کا حجوم ہمار بڑا تک ہائلوں کو مدد دینے کو چلدی کرو انہیں ایمبولینس میں پہنچاؤ اس بار بھی بچوں کو بلاسٹ کرنے کے لیے ویسی ہی رہسے میں ترنگوں کا استعمال کیا گیا کیا رہسے ہوں ترنگوں کا ٹھیک تب ہی انسپیکٹر بنائے کو ملا پروفیسر کا سگنل اور انسپیکٹر بنائے بن گیا پر مارو پروفیسر کیا عادیش ہے میرے لیے اس سمیں بارود کے انتظر بڑی کیا اچھے ہو سکتی ہے میری سوریہ سپور بلاکر کا سارا قیمتی سامان واپس لوکروں میں ہونا چاہیے پر مارو میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں پروفیسر کیا ایسا ہی ہوگا بارود اس حقیقت سے ناکب ناواقب تھا ابھی پہلے ان بچوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا مجھے ساتھ ہی بارود پر بھی نگائیں رکھنی ہوں گی اس کے کسی انگوں کو حرکت کرنے سے روک رہا ہوگا گپ چپ لپڑ گیا پارمانو کی کلوں کا جال بچوں سے بارود اکیلا ہی بڑھ رہا تھا آگے ساری دنیا کا لوٹ کر اپنے آگے آندھا کر دوں گا اپنے آپ ہوشکار کے بل پر وشو سمرات تو بن سکتا ہوں میں میری انگوٹھی میں جڑے اس نننے ینتر سے نکلی کلنے کسی کا بھی برین واش کر اس میں میرے وچار بھر سکتی ہے بچوں کے برین واش کر ان کے جسموں پر بم باندنے اور ویرس ینتر کی ترنگوں سے ان بموں کو اڑھانے کے ساتھ مینجر ڈیسٹر پہلا یہ وہ میری کامیابی ہے لوکر کی لوٹ میری پرثم وہ آخری لوٹ تھی کروڑوں کو اس کھا جانے سے اب میں وشو سمرات بننے کا اپنا سپنا پورا کروں گا سپنے جگہ حقیقت کے چٹانوں سے ٹکراتے ہو تو بری طرح چوٹتے ہیں بارود تم پرمانو تمہاری تلاش میں تو تب سے تھا میں جب اسکول کے چار دواری میں معصوموں کے کھون کی ندی بہا دی تھی تم نے شیدان ادھر کیا دیکھ رہا ہے بارود بچے سرکشت ہیں وہ دیکھ بچوں کے جسموں پر یہی بام باندھ رکھے تھے نا تُو نے بیہت پورتی سے دبایا بارود نے بیانگوٹی میں لگا نک یہ بیلٹ اب تیری موت کا سامان بن جائے گا پرمانو بیہت تیز گتی دی موت کی ان ترمگوں کی پرمانو نے وہ سبھی بیلٹیں اچھال دی بارود کی اور دیکھنا بارود یہ بیلٹ ہے تیری موت نہ بن جائیں پھاک پناہ چڑھ گیٹھا راکشت سٹرک پڑ پرمانو تجھے کچھل ڈالوں گا اس ٹرک کے تلے بال بال بچا پرمانو نیچے اترا بارود ان کلڈوں سے تیرا برین واش کر کے تجھے بم بنا کر سریا موت کے گھاٹ اتار دوں گا سچ مچ یہ کلڈہ مجھے چھو گئیں تو وہی ہوگا جیسا کہہ رہی ہے پرمانو چننے سے جگڑ دیا پرمانو نے بارود کا انگوٹھی والا ہاتھ اور اوہ میری انگوٹھی سوش بارود اب میں دیکھوں گا کہ شارعر ایک دم کھم میں کتنا پانی میں ہے تو اب پرتیاشی روپ سے وار کیا بارود نے میرا ایک وار تجھے چپٹا کر دے گا پرمانو تواک اوہ تیرا سلک کو چل دوں گا پرمانو مجھے بارود ویزہ ہی نہیں کہتے چھکے چھوٹ گئے پرمانو کے بھی اس پاؤں کو خود سے دور رکھنے کی چیشٹہ میں اوہ انتدہ کامیاب رہا ہوئے اوہ شارعر رکھشکتی حسیمی تھا اس میں پرتی میں ابھی کمال کا نکلا بارود بھاک اوہ پرمانو کے چھکے چھوڑا دیئے اس نے مستے سن ہوتھا ہا 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 پرمانو اب تیرے اتنے تکڑے کر دوں گا کہ کون سا تکڑا کس ان کا ہے پہچاننا مشکل ہو جائے گا اوہ جب کسی پرمانو کی موت آتی ہے تو وہ ٹکراتا ہے بارود سے ہا 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 نکٹ تھی پرمانو کی موت بس کچھ ہی انچوں کا انترشیش تھا تب ہی اوہ یہ کیا تھواک اسی چھڑ بری تیرا باکھلا اٹھا بارود اوہ یہ بیلٹ بم کیوں بارود تیری زندگی اور موت کے بیچ کے پالے اتنا ہی فاصلہ ہے نا جتنا ہی سنگلی اور انگوٹھی کے بیچ نہیں اوف بہت ظلم لکھی ہے تُو نے ہم بچوں پر اب دھگت اپنے کرموں کی سزا بام چیتھڑے ہو گئے بارود کی کھوپڑی کے اٹھ کھڑا ہوا پرمانو بھی جو دوسروں کے لئے جیتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے نا پرمانو اوف آج تو تم نے بچا لیا پرمانو کی زندگی کو اس پرکار ہم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں پرمانو سیریز کے اگلی کومکس ڈائنا مائٹ میں تب تک کے لئے دھنباد